دوسرا نراز مت ہوئے گا آپ عاشقانِ رسول کے دروادہِ عشق پر میں تھوڑی سی ضرب زور سے لگانا چاہتا ہوں ہماری ناتخانیوں سے چار چیزیں نکال دیں صرف چند لوگ بیٹھے ہوں گے باقی سب غائب ہو جائیں کونسی چار چیزیں نمبر ایک کوئی مشہور ناتخان مت بلائی نمبر دو ایکو ساؤنڈ نہ ہو نمبر تین لنگر نہیں ہونا چاہیے اس اور نمبر چار عمرے کے ٹکٹ کا اعلان نہ ہو پھر دیکھیں وہ شاقانِ رسول لوکوں کی تعداد میں آئیں گے لوکوں کی تعداد یار ہمیں شرم نہیں آتی زرہ برابر ہم نے دین کو مزاق بنا رکھا ہے ہم اپنے نفس کی غلامی میں بعض اوقات ناتخانیوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے نہیں جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اعلان ہو جائے نہ کہ یہاں پر کھانا نہیں ہوگا بھاگ جائیں گے اور اگر یہ اعلان ہو جائے بہت سارے بھاگ جائیں گے ہر ایک نہیں اعلان ہو جائے کہ جی وہ بڑے ناتخان آنے تھی آپ سب ان کو سننے آئیں لیکن اچانک ان کی طبیت خراب ہو گئے وہ ہی نہیں آ رہے تو چنانچہ مفتی صاحب جو ہیں وہ نات پڑھیں گے آپ ان کی نات سنیں آدھے سے زیادہ پرنڈال خالی ہو جائے گا مفتی صاحب کیا سنائیں گے ہمیں کلامِ رسول نہیں سننا ہمیں تو ساتھ میں حریم جم کا تڑکہ چاہیے ہمیں تو ٹھمکے چاہیے جھوموں جو جھومے اللہ اس کو مدینہ دکھائے اوہ بھائی یہ بے مغز سے دعائیں یہ مفادات سے بھرپور دعائیں دعا کیے مدینہ دکھائے جھوموں 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 ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں یہ طریقہ کار ہے سرکار کی نات خانی کے اندر بیٹھنے کا اور میں آپ کی گزارش کر دوں یہ نات خان اگر عالم نہیں ہے یہ تو عالم ہے ماشاءاللہ نات خان اگر عالم نہیں ہے زیادہ عابد ہے تحجد گزار عابد ہے قصہ سے قرآن پڑھنے والا عابد ہے قصہ سے درود پاک پڑھنے والا عابد ہے آپ کے سٹیج پر قرآن کرنے والا اگر عالم نہیں ہے تو صرف ایک عابد ہو سکتا ہے قصہ سے نوافر پڑھنے والا صرف ایک عابد ہے اور میرے آقا ارشاد فرمارے عالم کو عابد پر ویسی ہی فضلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہاری کسی ادنا پر ہے یہ میرا درد ہے میں تو ایک مشہور آدمی ہوں میں تو اسٹیجز پر آتا ہوں لوگ اکثر مجھے عزت سے نوازتیں نات خان بھی مجھے عزت دیتے ہیں اور خدا کی قسم کسی نات خان نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اس کا مطلب ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں لیکن میں نے یہ تفاوت دیکھا ان کے گردنوں کے اندر سر یہ دیکھئے جو خاص طور پر مشہور نات خان ہیں متکبر نات خان جنہیں لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں اسٹیج پیسوں سے بھر جاتا ہے لیکن تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے وہ آپ کے علاقائی عالم کو کبھی پروٹوکول نہیں دیں گے وہ نازمہ کر دیکھ لیں آپ تعرف کرا کر دیکھیں ہمارے علاقے کے عالم اور مفتی ہیں بیٹھے بیٹھے عالم صاحب اس کو تو آگے بڑھ کر ہاتھ چمنا چاہیے تھا کیونکہ وہ عالم آبی تم سے اتنا اتنا عالی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم جیسے لاکھوں بھی ہونا اس کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے عوام نے کیا یہ آپ نے کیا ہے یہ آپ نے غلط درجہ بندی کی ہے اپنے محلے کے عالم صاحب مفتی صاحب کے لیے آپ نے زمین رکھی اور ایک ناد خان کے لیے بڑا سا سوفہ رکھ دیا ٹھیک ہے عزت دینا ہے تو دیں لیکن پھر عالم کو بھی تو عزت دینا اس کے لیے بھی رکھیں ساتھ میں سوفہ لیکن عالم اگر ساتھ بیٹھ جائے تو ناد خانیوں دیکھے گا اتنی بڑی تمہاری گستاخی تمہیں ذرا خوف نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اتنی عظیم ہستی کے ساتھ ایک عالم کو لاکے بٹھا دیا کم بختو میرا مقام مرتبہ کب جانو گے غصے ہو جاتا ہے پھر اشارے کرتا ہے پھر اس کا جو بچہ جھم ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کان میں کہتا ہے ابھی تک آپ ناد خان کی حظمت کو نہیں پہچان سکیں آپ عالم صاحب کا الگ سوفہ رکھیں کیونکہ ساتھ سوفہ رکھیں گے تو یہ جو ناد خان ناد پڑتا ہے اس کے دسم سے کرنٹ نکلتا ہے اور یہ عالم صاحب اس کرنٹ کی تجلی برداشت نہیں کر سکیں گے ہاں کیا کہ مر جائیں گے ان کو سائیڈ میں کریں یہ کھل کر کھیلنا چاہتے ہیں کھل کر پھر وہ ادھر ہو جاتا ہے پھر وہ ریم جم سٹارٹ ہو جاتا ہے موسیقی